ہمارے خفیہ اداروں نے 29 مئی 2010 کو اڈیالا جیل سے 11 قیدیوں کو اغوا کیا اور پھر انہیں ایسے علاقہ غیر میں منتقل کر دیا جہاں پر بغیر وردی والوں کا داخلہ ممنوع ہے پاکستانی میڈیا میں جب ان قیدیوں کا ذکر نمائع ہوا تو پہلے تو ان خفیہ اداروں نے اس بات سے ہی انکار کر دیا کہ یہ لوگ ان کی تحویل میں ہیں سپریم کورٹ نے ان قیدیوں کے بارے میں نوٹس لیا اور پھر انہیں عدالت کے سامنے پیش کرنے کے لئے کہا تو ان اداروں نے بہت ہیلے بہانے بنائے اور بہت سارا وقت ضائع کر دیا اور اس دوران چار قیدیوں کو تشدد کر کے حلا کر دیا اور پھر یہ کہا کہ یہ لوگ علاج کے دوران انتقال کر گئے ہیں سپریم کورٹ نے اس کیس کی سماعت جاری رکھی اور خفیہ اداروں کی جانب سے ادم تعاون کے باوجود بقایا سات لوگوں کی بازجابی کے لئے اسرار جاری رکھا گزشتہ روز سپریم کورٹ کی مستقل مزاجی نے رنگ دکھایا اور ان خفیہ اداروں نے باقی کے سات افراد کو نی مردہ حالت میں عدالت کے سامنے پیش کر دیا ان افراد کی حالت اس قدر تشویشناک اور خوفناک تھی کہ چیف جسٹس صاحب کو یہ کہنا پڑا کہ وہ ان کی حالت دے کر خدا سے ڈر رہے ہیں ان قیدیوں کو پیش کرتے وقت نہ صرف ان خفیہ ایجنسیوں کے اہلکاروں نے اپنے مو ڈھاپ رکھے تھے بلکہ ان زندہ لاشوں کو بھی اس طرح لپیٹ لپاٹ رکھا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ بوری بند لاشیں عدالت میں پیشی کے لئے لائی گئی ہیں خفیہ ایجنسیوں والے جس دیدہ دلیری اور بے رہمی کے ساتھ اپنے ہم وطنوں کے ساتھ ویشیانہ سلوک کر رہے ہیں اس کے خلاف اب انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی طور پر بھرپور احتجاج کی ضرورت ہے اس کام کی ابتداء موجودہ سپریم کورٹ نے کر دی ہے اور اب سیول سوسائٹی کا فرض ہے کہ جس طرح اس نے عدلیہ کی بحالی کی تحریک چلائی تھی اسی جوش جذبے کے ساتھ ان خفیہ اور بے حس اداروں کے خلاف بھی سڑکوں پر آئے اور آرمی چیف کو اس بات پر مجبور کرے کہ وہ ان اداروں کو بھی اسی طرح نکلل ڈالے جس طرح وہ اکثر اپنے فوجی مفاد کے تحت ملکی جمہوری حکومت کے دست و بازو مرودتے رہتے ہیں دفاع پاکستان کے لئے بڑے بڑے جلسے کرنے والوں اور نیٹوں کی سپلائی بند رکھنے کے علمبرداروں کو بھی اس طرف توجہ کرنی چاہیے اپنے جلسوں کے لئے فنڈنگ کرنے والوں کا حق نمک ضرور ادا کریں لیکن کچھ احتجاج ان بے گناہوں کی موت کا بھی ضرور کریں جنہیں ان کے آقا معورہ عدالت قتل کر رہے ہیں آغاز حقوق بلوچستان کے نعرے لگانے والے اور بلوچوں سے معافی مانگنے والوں پر بھی فرض ہے کہ اسلام آباد اور کراچی کے سفر کے دوران کبھی کبھی کوہٹا بھی قیام کر لیں اور بلوچ نجوانوں کے قتل عام کو رکوانے کی کوششیں کریں موسیقی